اعوذ باللہ من الشیطان الرعاجین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین اتنی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں ایتوار کے دن کا بہت خاص اور مجرم عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں اس ماہی مبارک کی دوسری ایتوار جو بھی یہ عمل کر لے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کامیاب رہے گا اس عمل کو آپ کسی بھی جائز مقصد کے لگے کر سکتے ہیں کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے نجات کے لیے صرف بیس منٹ آپ یہ عمل کریں اس کے فوائد بے شمار ہیں اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنانے ہر ایتوار کو یہ عمل کریں خواتین مقصود ایام میں یہ عمل نہ کریں انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکز آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ زندگی میں جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایتوار کے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد اول آخر کسی بھی تعداد میں دروت پاک پڑھ لیں دروت ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر جو بھی دروت پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں پھر تین سو ساٹھ مرتبہ یہ اسم مبارک یا مطینو یا مطینو اس اسم مبارک کا ورد کریں اس کے بعد اللہ عز و جل سے دعا کریں انشاءاللہ عز و جل حالات بدل جائے گی تخدیر بدل جائے گی نصیب کا لکھا بدل جائے گا کہا جاتا ہے کہ یہ عمل کرنے والا اپنی مراد پا لیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں یا پھر رزق میں برکت نہیں تو آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل رزق میں خوب برکت ہوں گی تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا اور غیب سے روزی پہنچے گی مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پڑھ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کی آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی آپ تک پوکن سکیں ناظرین ززق میں برکت کے لیے گھر میں خیر و برکت کے لیے یہ بہت خاص اور مجرب عمل ہے اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل حالات میں بہتری آئے گی مالی حالات پہلے سے کافی بہتر ہو جائیں گی یہ اسم مبارک آپ نے اعتوار کے دن کسی بھی بات کسی بھی حالت میں پڑھنا ہے ایک ہزار مرتبہ یعنی دس تسویہ اسم مبارک کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل حالات بدل جائیں گے اسم مبارک کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل حالات بدل جائیں گے اس کے علاوہ یہی اسم مبارک یا حیو یا قیوم ایک ہزار بار نماز فجر کے بعد انچی آواز سے اس اسم مبارک کا وٹ کریں انچی آواز سے آپ نے اسم مبارک یا حیو یا قیوم ایک ہزار مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے پھر ہاتھ پھیلا کر اپنے مقصد کے لئے دعا کرنے ہیں اول آخر کسی بھی تعداد میں دلتے پاک پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل گھر میں خیر و برکت آئے گی رزق میں اضافہ ہوگا تمام پریشانیاں دور ہوں گی اور زندگی کے تمام مسائل ہر ہوں گی دنیا کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گی کسی بھی اعتوار آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل حالات میں بہتری آئے گی اور آپ خود کہیں گے کہ یہ عمل کرنے سے آپ کے حالات بدل چکے ہیں ناظرین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے اجازت ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں